بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خریت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی شاندار بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہو رہا ہوں جس کو آپ بہت ہی لو انویسمنٹ کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں اور اس سے بہت اچھی خاصی ارننگ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بزنس آئیڈیا کیا ہے؟ ہم اس کو کس طرح سے شروع کر سکتے ہیں؟ اور کس طرح سے ارنے کر سکتے ہیں؟ مکمل تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو میرے آئیڈیا کی مکمل سمجھ آ سکے تو دوستو آئیڈیا کی طرف جانے سے پہلے میری تمام دوستوں سے بزارش ہے کہ جو دوست میرے چینل پر بلکل نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیجئے دوستو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے مل جاتی ہے اور دوستوں سے میری یہ اگزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں لائک کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور ہم اپنے دوستوں کے لیے مزید اچھی اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں تو دوستو شروع کر لیتے ہیں کہ یہ آج کا بزنس آئیڈیا کیا ہے اور ہم نے اس کو کس طرح سے شروع کرنا ہے جی دوستو بہت سے دوست اس بزنس کو جانتے ہوں گے کہ ہم جو ہے یہ انڈا ٹکی کا جو بزنس ہے یہ عام سٹیز کے اندر بہت ہی پپولر بزنس سمجھا جاتا ہے اور بہت ہی لوگ جو ہیں اس کو بہت شوک سے انڈا ٹکی کھاتے ہیں تو دوستو یہ شامی ٹکی ہم نے بنانی کس طرح ہے اور اس سے ارنے کس طرح کرنی ہے میں آپ کو مکمل ڈیٹیر بتا رہا ہوں تو ویڈیو کو لازمی انڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی دوستو آپ نے اس بزنس کو اگر چھوٹے لیول پر شروع کرنا ہے تو آپ کو جو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی وہ پندرہ سے دیس ہزار ربائے کے درمیان آپ اس بزنس کو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں مقصد اچھا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے لیول پر اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایک ریڈی کے لیول سے شروع کر لیں اور اس کے ساتھ ہی آپ دو یا چار کرسیاں رکھ لیں ایک ٹیبل رکھ لیں تاکہ آپ اگر چار کسٹمر بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ کا انتظام آپ کے پاس ہونا چاہیے تو دوستو آپ کو چار کرسیاں اور ایک ٹیبل جو ہے یہ پانچ ہزار رپے میں تقریباً یہ مل جائے گا اور اس کے علاوہ جو آپ نے اس پہ انویسٹمنٹ ہے آپ کی آئے گی ایک آپ کو صرف طبعہ چاہیے ہوگا تو اس کے علاوہ آپ کو ایک چلہے کی ضرورت ہوگی ایک چلہا اور ایک طبعے کے ساتھ آپ اس کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں جو آپ کا طبعہ ہے وہ تقریباً آپ کو پچی سو سے لے کر تین ہزار پیہ کا درمیان مل جائے گا اور جو چولا ہے وہ بھی سات آٹھ سو رپے میں مل جائے گا اور جو سلنڈر ہے وہ بھی آپ کو سات آٹھ سو رپے میں مل جائے گا اور آپ اس طرح اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں اور جو ریڈی ہے وہ آپ کو رینٹ پر مل جائے گی اب بہت سے دوست یہ بیان کریں گے کہیں جی یہ بنانی کی اس طرح ہے تو میں ایک چھوٹی سی ریسپی آپ کو دے رہا ہوں آپ اس سے بھی شروع کر سکتے ہیں اگر یہ پسند نہیں آتی تو آپ یوٹیوب سے بھی لے سکتے ہیں اس کی بکس بھی آپ کو بازار سے مل جاتی ہیں اس کے لیے جو چیزوں ہیں آپ کو ضرورت ہوں گی وہ ہوگی لسن، ادرک، لال ورچ، زیرہ، دھنیا، نمک، گرم، وسالہ، آلو، چکن اور ڈال آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کو طریقہ کیا ہے اور کیا بنانا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو دو عدد آنڈے چاہیے ہوں گی سبز، دھنیا اور پدینے کی ضرورت پڑے گی تو دوستو اب میں آپ کو تھوڑا سی اس کو بنانے کا طریقہ کا بتا دیتا ہوں کہ آپ نے آلو، چکن اور ڈال جو ہے ان کو عبائل کرنے کے لیے چلے پر رکھ دینا ہے اور اس کو عبال لینا ہے اس کو عبالنے کے بعد دوستو آپ نے جب اس کو چلے پر رکھنا ہے آپ نے عبالنے کے لیے تو اس کے اندر آپ نے لسن، ادرک، لال ورچ، مسالہ جتنے بھی مسالے ہیں جو خوشک مسالہ جات ہیں وہ ڈال دینے ہیں جو سبز مسالہ جات ہیں وہ آپ نے سائیڈ پر رکھ لینے ہیں تو دوستو جب آپ کا 20 منٹ یہ سمان جو ہے عبال ہو جائے گا اور چکن کو نکال کر ہڈیوں سے الگ کر لینا ہے ہڈیوں سے الگ کرنے کے بعد اس کو آپ نے ٹھنڈا یا پونڈی کے ساتھ اس میں سے کوٹ کر اس کو بنائی کر لینا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے جو عبال دال تھی آپ نے اس کو اس وقت تاک پکانا ہے جب تک آپ کا پانی خوشک نہ ہو جائے جب آپ کا پانی خوشک ہو جائے بلکل خوشک نہیں کرنا تھوڑا سا آپ نے پانی یعنی کہ آدھا گلاس تقریبا اس میں پانی ہونا چاہیے اس کے بعد اس کو آپ نے اتا کر گرینٹ کر لینا ہے گرینٹ کرنے کے بعد آپ نے جب گرینٹ کرنا ہے تو اس میں جو سبز دھنیا سبز مرچ اور پدینہ تھا وہ ڈال کر اس کو گرینٹ کر لینا ہے گرینٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے چکن کو اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آج کال چھوٹی چھوٹی مشینیں آپ کو بزار سے مل جاتی ہیں شامی ٹکیاں منانے کے لیے آپ نے اس کے ساتھ ٹکیاں منا لینی ہے اور پھر جو انڈے تھے آپ کے پاس آپ نے انڈوں کو توڑ کر اس میں پہلے شامی کو بھول لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے تو دوستو اس طرح آپ شامی ٹکی جو ہے اس کو تیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جب انڈا ٹکی بنا کر دینی ہے اگر کوئی علیہ دا ٹکی یا کہ اسی ٹکی مانگتا ہے تو آپ اس کو ٹکی دے سکتے ہیں اگر کوئی آپ سے انڈا ٹکی کی فرمیش کرتا ہے تو آپ اس کو انڈا ٹکی بنا کر اپنے کسٹمر کو پیش کر سکتے ہیں اور جو نان ہیں یہ بنے بنائیں آپ کو بازار سے بہت سانی مل جاتے ہیں تو وہ آپ نے بازار سے ملا لینے مگوا لینے ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ بہت ہی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میرا جو آج کا آئیڈیا تھا ضرور سمجھ بھی آگیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا اگر آئیڈیا پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نیسٹ ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کریے اجازت دیجئے اللہ حافظ